ڈراما سیریل پیار دیوانگی ہے اپیسوڈ میں کہانی کا پیس اسی طرح تیز تھا جس طرح کہ اپیسوڈ ون میں بہت ہی انٹریسٹک ڈراما ہے اور بہت زیادہ انجوائی کیا اس کو دیکھتے ہوئے حرابی اور مطین کی بھرپور ایکٹنگ نے مزہ دوبالہ کر دیا اور داؤد کی کمینی مسکراہت رابی کی منگنی ٹوٹنے کا سن کر واہ کیا بات ہے داؤد کی حقیقت کے قریب لگا پھوپو صاحب ابھی تک اپنی زد پر ڈٹی ہوئی ہیں نئی لڑکی زیبی بھی آئی جس سے مطین کی ماں اس کی شادی کروانا چاہتی ہے زیبی بھی خوش ہے کہ رابی کی منگنی ہو رہی ہے جب رابی اور مطین ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت خوشی سے مطین کو بتاتی ہے کہ رابی کی منگنی ہو رہی ہے داؤد سے یہ سمجھ کر کہ مطین فوراں کہے گا اوہ چلو کوئی بات نہیں اب میں تم سے منگنی کر لیتا ہوں لیکن یہ کیا اس خبر کے ساتھ ہی مطین تو بھاگ نکلتا ہے رابی کے گھر کی طرف وہاں رابی پہلے منگنی کا سامانگلی میں پھینکنے نکلی ہوئی ہوتی ہے سارا گھر اس کے پیچھے اوپر سے اقبال بھی آ جاتا ہے اقبال اور مطین کی لڑائی ہو جاتی ہے اقبال مطین کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے رابی کی ماں ایک دن پہلے بھی مطین کو دھکے دے کر نکال چکی ہیں اور مدین کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے رابی کی ماں ایک دن پہلے بھی مدین کو دھکے دے کر نکال چکی ہیں جب وہ رابی سے ملنے آیا تھا ان سے چھپ کر اب مدین کے پاس اس کے لافعہ کوئی چارہ نہیں بجے گا کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے اس پر مجبوراً مدین کی ماں کو اس کی شادی رابی سے کرنی پڑے گی رابی کو سارا سمجھا چکی ہے کہ مدین سے شادی کے بعد بہت مشکلات ہوں گی لیکن رابی کی آنکھوں پر تو پٹی بندی ہوئی ہے اسے لگ رہا ہے کہ شاگتی کے بعد بھی مدین اس کو اسی طرح سپورٹ کرے گا حالانکہ شادی کے بعد حالات مختلف ہوتے ہیں منگنی کا سامان واپس جانے پر دعوت کیا رد عمل کرتا ہے یہ اہم ہے پھر دعوت کے گھر والے کیا رد عمل کرتے ہیں یہ بھی جاننا پڑے گا لیکن لگتا ہے کہ رابی کی زد کے آگے سب کو گھٹنے ٹیک نہیں پڑیں گے ڈرامے میں سب سے اہم ڈائلاغ رابی کا تھا کہ امی اور پھوپو کی لڑائی میں میرا اور مدین کا کیا قصور واقعی بڑوں کی لڑائی نہ ہوتی تو یہ آگ اور موت کا کھیل کبھی شروع ہی نہ ہوتا مل کر دیکھتے ہیں اس ڈرامے کو اور جانتے رہیے اس کے ریویوز ہمارے ساتھ اور ایک اور بات چینل سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ابھی تک ملتی ہے دو بارا